جب رشتے آنے بند ہو جائیں نا بچیوں کے اگر ماں بہن مجلس سن رہی ہیں تو غور کریں یہاں ہے انتظام عورتوں کا تو اگر وہ سن رہی ہیں خاص طور پر غور فرمائیں کہ اگر بچیوں کے رشتے آنے بند ہو جائیں تو آیت اللہ تک کی بحجت فرماتے ہیں کہ وہ بچی خود سورہ تارک کی تلاوت کرے تین مرتبہ سورہ تارک پڑے اور اس کی تلاوت کرے اول آخر درود کے ساتھ اور چونٹیوں کو غزہ ڈالے چونٹیوں کو غزہ ڈالے چونٹی جب غزہ کھاتی ہے تو غزہ ڈالنے والے کے حق میں پہلی دعا یہ کرتی ہے کہ اللہ اس کی نسل میں اضافہ فرمائے چونٹی پہلی دعا یہ کرتی ہے لہٰذا چونٹیوں کو غزہ ڈالے نسل میں تب اضافہ ہوگا جب شادی ہوگی چونٹیوں کو غزہ ڈالے اور سورہ تارک کی تلاوت کرے اور واج بھی رشتہ آ جائے تو مین میک نہ نکالے اور شادی کر لیں کتنے ہی لوگوں کو میں یہ اب مجلس میں بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں اور ہر گھر میں مسائل ہیں بچیوں کے تو وہ سورہ تارک کی تلاوت کریں